ہلو سلام علیکم جی بلکل ٹھیک ہوں کون سب ہو رہے ہیں کہاں سے لالا موساس سے لالا موساس جی بسم اللہ فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں فیصل سر پہلے میں روشک سنتی ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے فرمائیں جی بسم اللہ ہاں جی سر مسائی ہے کہ بہنس کو سوئے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا لگ پڑ جی تو ایک دھن کو نا موں ساری کی شکیت ہوئی تھی ہاں تو موں ساری نا وہ دیترے ہیں موسکو نا تیسی کی اور دود ہے نا جو ہاں ٹھیک کالیاں کالی زیری اور کالی میرچے کالیاں ہاں وہ ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں 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 دودھ دیتی ہے ارثان سے لیکن زیادہ سوجن بھی ہو جاتی ہے تھانگ پر اور کبھی کام ہو جاتی ہے کبھی زیادہ پھر ڈاکٹر سانس ہاں ٹیکے بھی لگا رہا رہا ہے اور جو ہے نا وہ کل پرسوں سے دبا رہا ہے وہ سوجن ہے اور تھانگ درد اس کا کرتا ہے پھر ٹیکے لگا رہا ہے اور اب بھی سوجن کام ہے دودھ نکلتا ہے لیکن دودھ تھوڑا نمکین سا اس طرح گنز ہے کہ اس کا یہ یہ میری جان یہ سارا میسٹرائٹس ہے اس کی جتنی مرضی آپ کر لیں یہ اٹکل پچوں سے کام نہیں ہوگا اس کا پورا کا پورا ایک علاج کریں اس طرح کریں آپ ایک ٹیکہ لکھیں نہیں کولی کولی نہیں ہے وہ جو انڈیا کا کرکٹ والا کولی ہے نا یہ سو سی سی کی وائل ملے گی یہ لے آنی ہے ٹیک ہے اور ایک دن پہلے دن چالیس سی لگانا ہے یعنی بیس گردن کی ایک سائٹ پہ بیس دوسری پہ پھر اس کے بعد دوسرے دن نا تیس یعنی پندرہ پندرہ کر کے وہ لگا دینا ہے ٹیک ہے میری جان تیسرے دن پھر تیس لگا دیں یہ پورا سو ایمل پورا مکمل ہو جائے گا لیکن ان دوران میں آپ نے اس کو دو لٹر دودھ لے کے اس میں ایک سو گرام سفید زیرا اور ایک پاؤ دیسی لیسن تھوم جو ہوتا ہے اور ایک چھٹاک میٹھا سوڈا اس کی کھی کھیر بنا کے یہ روزانہ کی بنیاد پہ پانچ چھ دن دینی ہے کوئی بات نہیں دیکھ لیں ہرام سے ہرام دو لٹر دودھ لے لیں اور اس کے اندر ایک سو گرام سفید زیرا اور دو سو پچاس گرام دیسی لیسن اور پچاس گرام میٹھا سوڈا یہ میری جان آپ نے اس کو کھیر بنا کے روزانہ دینی ہے صبح خالی پیٹ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے یہ ساری خوراک ہے یہ ایک دن کی خوراک ہے تھوڑا خرچہ تو ہوگا ایک دن کی خوراک ہے لیکن چھ دن تک یہ آپ نے وہ اتنے میں وہ ٹھیکے تین دن میں ختم ہوگئے ہوں گے اور یہ تین دن اور بھی یہ دیتے رہنا ہے اس لیے کہ یہ دودھ کم نہیں کرے گی اور اتنے میں اس کا وہ جو میسٹرائٹس ہے تھن خراب ہے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ساتھ ہی سٹارٹ کر دینا جس میں لگا ہے نہیں اگر آریڈی سمجھتے ہیں کہ ٹھیکے بھی کہ کافی لگ چکے ہیں پھر نہ لگویں بھلے پھر یہ ہے کہ صرف اگر گلٹی کا علاج کرنا ہے تو وہ ہومیوپیتی کے دو دوائیاں ہیں وہ دس دس قطرے صبح شام پیڑے میں دیتے رہیں وہ ہے کلکیریا فلوہ میں نے نا جو آپ نے ویڈیو میں دیکھیا سنا ہے وہ کافیوں والا نا وہ آٹے کے پیڑے میں پیڑے میں کلکیریا فلوہ میں نے سنیا اس کا جو گلٹی ہے وہ جتاں نا دوسرے تین تھنوں سے پوٹا ہے جیسے سوجا نہیں ہوتا نہیں جگہ اگر سوجن بھی ہو گلٹی بھی ہو اس طرح کا مسئلہ کر رہی ہو یہ ہوتا سارا میسٹائٹس ہی ہے تو اس کا دعا پورا علاج یہ میں آپ کو جو کولی ماؤکس کا بتایا ہے یہ اس کے ساتھ یہ کہ یہ پہلے میں ماؤکسسلین جو ہوتی ہے اس کے ٹیکے لگواتا تھا ماؤکس کر دیا کبھی دو تین لگائیں ایک دن دو تین تھی اس سے سوجر کام ہویا جو درد ہوتا تھا وہ کام ہو گیا تھا کہنے تو بالکل ایک دن بہت زور سے رکلا تھا لیکن میری جان ابھی آپ یہ کولی ماؤکس کا پورا کورس کرا دیں گے تو بھول جائیں گے انشاءاللہ ساری تکلیفیں سر یہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ آپ کی قول چلتی تو نہیں ہے یوٹیوب پر چلے گی چلے گی جی میری جان یہ لالا موسا پورا دیکھے گا لالا موسا شہر سے پورے ہیں یہ کوئی گاؤں ہے شہر ہے کونسا محلہ ہے یہ لالا موسا شہر ہے شہر تو ہے محلہ کونسا ہے یہ دامے ہے اچھا دامے سے ہیں اوہ یار وہ بڑا افسوس ہوا ہے سید ملزور شاہ دامے والے فوت ہو گئے مجھے ان کا بڑا پہلے ان کا بیٹا فوت ہوا ہے پھر وہ میرے استاد تھے نا سکول تیچر تھے ہمارے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا مشتاق شاہ دامے والے چلے اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب کو اپنی افضو امان میں رکھیں اور آپ کے یہ بینس ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ہو جائے گی اور اگر نہ ہو تو میں جناب حاضر ہو روزانہ آپ فون کال کر کے پوچھ سکتے ہیں گیرہ سے ایک میں اسپیشلی جو گجرات کے یا لالا موسا کے یا ادھر ادھر چیچیاں والے کوئی اور ادھر ادھر کے فون جب کرتے ہیں تو میں فیس بک میں بھی چڑھا دیتا ہوں کیونکہ میرے دوست جو احباب گجرات والے ہیں وہ اس کو انجائے کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کی زبان چکے اردو میں آپ نے ساری کال رکھی ہے تو اس لیے میں نے اپلوڈ نہیں کرنی اگر یہ ٹھیٹھ درکی پنجابی میں ہوتی تو پھر میں نے کر دینی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ سیچن وہ پنجابی میں ہی ہوگا پھر آپ نہیں نہیں بہت سارے لالا موسا کو سلام ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ حدیث مبارک پیش کر رہا ہوں حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت کرتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو آپ نے ہم بچوں کو سلام کیا اور مجھے ایک کام کے لیے بھیج دیا چنانچہ مجھے اپنی والدہ کے پاس آنے میں دیر ہو گئی جب میں آیا تو والدہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روک لیا تھا میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیج دیا تھا انہوں نے پوچھا وہ کیا کام تھا میں نے کہا ایک راز ہے والدہ نے فرمایا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو مت بتلانا حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ راز کسی کو بیان کرنا ہوتا تو اے ثابت میں تجھ سے ضرور بیان کرتا یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں اور عنوان ہے راز کی حفاظت کرنے کا بیان دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 51 21 879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ موسیقی موسیقی